اسلام علیکم ناظرین مہوش اکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز آج کرونا وائرس کے لائکڈون کا تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں اور کرونا کرفیو کو بھی دو ہفتے ہو چکے ہیں اس لائکڈون کرفیو میں یہاں کی سرکار پولیس ڈپارٹمنٹ اور عوام تینوں کا بہت ہی شرکتداری ہے سب کی شرکت سے دو ہفتے سے زیادہ کا لائکڈون کامیاب طور پر گزر رہا ہے لیکن اس لائکڈون میں روز مرہ کے محنت کش لوگ آٹو چلانے والے وہ دگر کمزور شبہ حیات کے لوگ کھانے کھانے کو بھی موتاج ہو گئے ہیں کئی مجبوریوں سے ان کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے اس کے باوجود اس لائکڈون کو کامیاب کرنے کے لیے وہ برابر تیار ہے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ لائکڈون ہے گرفیو ہے کیا ضروریات زندگی کے لیے کیا بیماروں کی یہ ضرورت کیا اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے غریب ہو یا امیر ہو ضروریات زندگی اور بیمارداری بیماروں کے لیے جانا آنا دوا کے لیے یہ تو ہر ایک کو ضروری ہے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل رہے ہیں پولیس کا محکومہ جس میں چند لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بیتاشا مار کر زخمی کر دیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو مار کر پیٹ پیٹ کر ان کو اجمرہ کر دیا جا رہا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ انگریزوں کی زمانی کی پولیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اگر کوئی بزرورت خالی کوئی اگر نکل رہا ہے تو آپ تحقیقات کیجئے اس کی تنبی کیجئے لیکن مارنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا یہ وہی عوام ہے جن کے پیسوں سے آپ کڑک دارڈ ریس پہنتے ہیں تنکہ حاصل کرتے ہیں پھر ان کو مارنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کون دیا حق ہے یہ کہاں کا رائٹ ہے آپ دیکھئے دنیا کے طرح خیاتہ ممالک میں وہاں کی پولیس عوام کو پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی عوام کو مارنے کا وہ لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے یہاں کی عوام لائک ڈاؤن میں کئی مجبوریوں سے کئی تقریفوں کو برداشت کرتے گزر گئی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے ابھی پرسون کی بات ہے رچہ کھنڈا میں ایک عورت کو ایک پولیس کا عملہ گالی گلوز دیکھ کر مار پیٹ کر رہا ہے حالانکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مریض کو بیچ میں بٹا کر جو دعا کھانے سے نکلے ہم اس کو گھر کو لے جا رہے ہیں قریب لوگ ہیں ان کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے بس آٹو ٹرین کی کوئی سہولت نہیں ہے اور دور کی مصابقہ تر کرنا ہے وہ لوگ کیسا جائیں گے سارے چیزیں ہم بتانے کے باوجود ان کو بیتا شاہ مارا جا رہا ہے عورت کی پیزتی کی جا رہی ہے اور فائش گالیاں دی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اور ایک واقعہ بینک کا ایک ایمپلائی اس کے آٹو کو بینک کا لیپل لگیا ہوا ہے اس کے اندر ایک بینک کا آفیسر ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں لیکن اس کو بھی پولیس والے بیتا شاہ مار رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے ان کو کس نے دیا یہ حق یہ کہاں کا رائٹ ہے یہ بات نہیں ہونا چاہیے بادرپورے کا ایک کل کا واقعہ ہے ایک ماں باپ اپنی چھوٹی سی بچھی کو جو بیمار تھی اکبرہ ہسپوٹل کو لے کے جا رہے ہیں پولیس والے اس سے دور سے دیکھ کر ٹپل سواری کا ایک چالان پندرہ سو کا اس کے گھر کو بھیج دیتے ہیں اس ماں ماری میں اس بیروزگاری میں معاشی کمزوری کاروبار نہیں ہے کھانے کھانے کو موتاج ہے وہ لوگ ترکاری فروش ہے وہ لوگ کہاں سے جیں گے پندرہ سو ایک تو بیتاشاں مارا جا رہا ہے دوسرے ان کو جو سو چالان دیا جا رہا ہے کیا ایک ماں باپ اپنی بچھی کو دعا کھانے کو نہیں لیا سکتے کیا وہ لوگ کیا وہ لوگ اپنی بچھی کو ایسے ہی بیمار رہنے دیں گے یہ دیکھنا پڑے گا یہ پولیس کا یہ باز لوگ ہے وہ ساری سرکار کو اور پولیس کو یہ مجدام کر رہے ہیں اس کے پر عقص عوام سارے تکلیفوں کو پرداشت کرتے ہوئے یہ روزگاری کو کھانے کھانے کو تکلیف کی پرداشت کرتے ہوئے یہ لیکڈن کو آپ کو ساتھ دے رہے ہیں اور باز لیڈر حکومت میں شامل ایمیلے ایمپیز یہ لوگ ان کے مشکلات کے اوقت میں دو چار لوگوں کی مدد کر کے دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی عوام ہے یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کے گھروں کے چوکٹ پر آپ جا کر اوٹ مانگتے ہیں لاکھوں کے اوٹ لیتے ہیں ہر گھر کو پیٹتے ہیں آپ لاکھوں لوگوں سے اوٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں چار پانچ لوگوں کی مدد کر کے آپ دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں شرم آنا چاہیے آپ لوگوں کو آپ ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں عوام کے درمیان رہیں ان کی تکلیف کو معلوم کریں یہ ہونا چاہیے آپ ہزے اٹھ کر آپ کام کیا کریں گے یہی آپ کی ذمہ داری ہے آپ عوام کو گنے ہزے اٹھائیں گے نہیں موسیقا موسیقا